جی جناب تب بھی غلط اس بارے میں یہ اصول سمجھ لینا چاہیے کہ آئیمہ مجتہدین اور ان سے متعلق جو فقی ہمارے چار سلسلے ہیں اور تھے تو اس سے زیادہ چار کیونکہ کوڈی فائیڈ ہو کے امت میں چلتے رہے پانچوہ ظاہری سکول بھی وہ پانچ سو سال پہلے تقریباً ناپید ہو گیا تو اب چار ہی رہ گئے اہل سنت والجمعہ کیا ان میں آئیمہ کی آرہ ان کی شاگردوں کی آرہ کا کبھی اختلاف بھی ہوتا ہے تو ان کی انڈی ویجول آرہیں کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ حد اعتدال سے نکل جائے لیکن وہ بھی بہت شاز کم ایسا ہوتا ہے لیکن جب یہ چاروں کوڈی فائیڈ سکول میں ان کے اصولوں کے مطابق جب اصحاب ترجیح نے ان کو سیٹ کر دیا اور سب چیزیں الباقادہ شورائی نظام میں کہہ لیجئے اور اجتماعی طور پر متعین ہو گئیں اور اس ہی فقی سرکل کے اندر اس دائرے کے اندر ان حدود میں رہتے ہوئے ان کے تمام ایکسپرٹس نے اس خاص مسلک کے مثلا ہنفی شعفی مالک اور ہنبلی ان کے آئمہ نے اس کو قبول کر لیا ان کے بعد والے تمام متوسرین اور متعلقین اور مشتہدین نے تو اب وہ ایک لوگ کی طرح سے بن گیا ہے اب ان میں سے کوئی بھی رائے کسی بھی درجے کی ہو بلا استثناء اب وہ اعتدال کے اندر ہی سمجھی جائے گی کیونکہ دونوں طرف کے دلائل کو بہت گہرائی کے ساتھ دیکھ کر اس فریم ورک میں رکھ کر ایک کیس پیش کی گئی ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی ایک گائیڈ لائن کو جو ایکسپرٹس نہیں بنائی ہو اس لیے ارت کر دے کہ وہ فلاں ملکی ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ امریکن گائیڈ لائن ہو یا بریٹیشرز کی گائیڈ لائن ہو یا یوروپینز کی گائیڈ لائن ہو اور ایشینز میں چائنیز کی ہو پاکستانی انڈین بھی بس نام کی ہوتی تو لوگوں بھی ہو کسی کی بھی ہو بس شرط ہے کہ وہ لوگ ایکسپرٹ ہوں امت کے اتفاق سے یعنی اجماعا ہمارے چاروں آئیمہ کالیفائیڈ مجتہدین ہیں ان کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط متفق علیہ ہیں یعنی یہ متفق علیہ ہیں کہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایسے قوانین بنا سکتے ہیں یہ جب مجتہد امام کوئی رائے قائم کرتا ہے تو اب اس میں دو چیزیں ہیں ایک اس کی آرہ ہے کوئی اس کے اصول ہے تو جو اس کے اصول ہیں ان سے اتفاق جب ہو جائے یا وہ تیہ ہو جائیں تو بس ان اصولوں میں رہتے ہوئے وہ جو رائے پیش کرے اس کو اس کے بعد والے کچھ نکھار کے جب پیش کر دیں اور وہ کوریفائیڈ چیز بن جائے جیسے کہ بن چکی ہے تو اب اس میں نقد کی عوام میں سے تو کسی کو اجازت نہیں دوسرے مسلک والوں کو بھی اس کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ ان میں نقد کریں بعد والے اسی طریقے سے ان کی رائے سے اختلاف ضرور کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ رائے قبول تو نہیں ہیں ہم اس پر عمل نہیں کریں گے ہم اس پر کریں گے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ رائے زیادہ پسند ہے میں اس کو عمل کرتا ہوں اس پر عمل کرتا ہوں اس لئے کہ بس مجھے زیادہ جو بھی وجہ ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ زیادہ بہتر رائے ہے یہ زیادہ احتدال پہ ہے درمیانی ہے یا ہمارے حساب سے زیادہ صحیح ہے تو یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں اور بہت ہی نقصاندے باتیں ہیں یعنی اس کا خالی اتنی ہوتا نا کہ ایک جملہ ہے کہہ دیا تو سرف نظر کیا جا سکتا ہے یہ ایک فکر ہے جس میں قبر اور عجب یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں دونوں کی دونوں ہلاکت خیز ہیں ایمان کے لئے بھی آدمی کے بلکل خطرے کی بات ہے تو اس لئے ان چیزوں سے بہت بچنا چاہیے اس لئے ایسی چیزوں پر سرف نظر نہیں کیا جاتا میری مجبوری ہے کہ ایسی جب بھی کوئی بات کہیں سے بھی آتی ہے تو میں بہت شدد کے ساتھ بہت سختی کے ساتھ کوئی جملہ لکھ دیتا ہوں یا کہہ دیتا ہوں صرف اس جھنجوڑ کے لئے کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اب کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی ہے لیکن طریقہ یہی ہے حق یہی ہے اللہ ہمیں سمجھ اور شعور اتا فرما ہے ہمارے اندر سے ایک قبر بڑائی عجب اور زیادہ سنت کا پابند ہونا یا درمیانی راستے پر خود ہونا اور باقیوں کو اتدال پر سمجھنا سمجھنا یہ سب گمارپن کی حرکتیں جب ہمیں چھوڑ دینی چاہیے اور بڑا ہو جانا چاہیے مچور ہو جانا چاہیے اور اپنی عقاد سمجھتے ہوئے حدود میں رہنا چاہیے اور مزید کی بات ہے کہ یہ سارے کام ہم دنیا کے ہر فن میں کرتے ہیں اسلام کے علاوہ ایک ڈاکٹر تیس تیس سال یہاں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں کہ جو مختلف فیلڈ میں نومان حیدر صاحب خود ہمیٹولیجی اور انکولیجی میں آپ ان سے پوجی اپنے آپ کو کیا آثورٹی سمجھتے ہیں وہ پوزیشن ہولڈر ہے ڈاو میڈیکل کالیج کی تقریباً ہر سال کی اور ان سے پوچھے کہ اپنی فیلڈ کو میں اپنے آپ کو کیا آلٹیمیٹ آثورٹی سمجھتے ہیں تو کہیں گے نہیں جانا بیس سال سے تو پریکٹس کر رہا ہوں اور دس سال سے جو ہے اس سے پہلے پڑھ لکھ کے یہاں تک پہنچا ہوں تیس پہتیس سال میں بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ مجھے سٹیج پہ کھڑا کر دیا جا ہر آدمی مجھ سے اس فیلڈ کا ایکسپرٹ سوال کرے تو میں اس کا جواب دے سکوں گا پس ایک درجے کی سپیشیلٹی حاصل ہو جاتی ایک صلاحیت حاصل ہو جاتی اس فن میں جس کو زندگی بھر پڑھا ہے اور پڑھا رہے ہیں اس پہ لگ گئے ہیں یہ انجینئرز کا حال ہے یہ آئیٹی والوں کا حال ہے لیکن دین میں دو چار کتابیں دیکھ لے آدمی کچھ عرصے در ادھر میں بارہا لوگوں سے ہاتھ پیر جوڑ کے کہتا ہوں خدا رہا اپنی اوقات تو سمجھو ہم سب بالکل ایک مقتدین کے درجے کے لوگ ہیں میں کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کچھ عبارتیں خالی انہیں آدمی پڑھے اس کو ایک پیسج اس کا ترجمہ کے ساتھ اور میں نے یہ کیا بھی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کو شاگردوں کے ساتھ تجربہ اصول شاشی کا ایک پیسج اس کا ترجمہ اردو میں اس کی تشریح کہ یہ پورا پیسج پڑھ لوں اور وہ اہلے زبان اردو بولنے والے کراٹی کے پڑھے لکھے دینی زوکھ رکھنے والے میں کہہ اس کو چار دفعہ پانچ دفعہ پڑھ کے مجھے سمجھا دوں کہ کیا کہہ رہے ہیں بلکل ایک سادی سی بات شخص کی ایک اصولی بات بہت سے مبادیات سے بھی ہم جو ہے بلکل فارغ ہیں اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے کسی بھی فقی رائے کے بارے میں اگر ہی آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ علماء میں سے آئیم مجتہدین کے سکولوں میں سے کسی کے راہ کسی اندیویجول کے راہ میری راہ کسی کے راہ اس کو پھیک دیئے دیوار پر لیکن امام شافعی کی راہ ہو یعنی اب وہ سکول نے نہ لی ہو تو ٹھیک ہے یعنی اس فق کے اندر جتنے بھی مجتہدین ہوتے ہیں بعد والے اصحاب ترجی وغیرہ وہ ان کو دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں اور پھر ساری احادیث کو قرآن کی سارے دلائل کو آئیمہ کی آرہ کو صحابہ کی آرہ کو ان کے عمل کو سب کو سامنے رکھ کر اپنے ہی امام کے فریم ورک کے اندر اس کو بالکل نکھار کے پیش کر دیتے ہیں بس اس میں اب تبدیلی کی گنجائش خود اس کے سکول والے بھی بات میں نہیں کر سکتے یعنی خود ہمارے آپ کو ملے گا کہ ابن نجائم نے یہ بات کہ دی ہے پھر لکھا جائے گا کہ ابن نجائم کی لیکن یہ بات ہم نہیں لیں گے اس لیے کہ ابن نجائم کی اس بات میں وزن نہیں ہے اس کے مقابلے میں فلا فلا کی بات میں زیادہ وزن ہے اور وہ اقرب ہے ہمارے مذہب کے اس فریم ورک کے اندر ہے یہ انڈیویجول آرہ لوگ کی ہوتی ہے انڈیویجول رائے لوگ کی اس سے تو تنقید کی جا سکتی ہے یا یہ کہا جا سکتا ہے علمی حساب سے کوئی کہ بھئی یہ رائے ٹھیک نہیں ہے یا اعتدال سے ہٹی ہوئی ہے لیکن ایک پورے ہنفی سکول کی ایک رائے ایک پورے شافعی سکول میں متفقہ علیہ طور پر ایک رائے چل رہی ہو آج بھی اور اس کو کہا جائے کہ جناب یہ اعتدال میں نہیں یہ دو الگ انتہا کی رائے ہیں اور ہم بیچ کا کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ بےہودہ بات ہے اللہ کرے کہ سمجھ میں آجائے تو نبی آئے ہم نے تو اپنا کام کر دیا